موسیقی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ہماری ویڈیو شیئر کیجئے پیجر جسے بیپر یا بلیپر بھی کہا جاتا ہے یہ ایٹیز اور نائنٹیز کا واتسپ تھا آپ کو جان کے حرانی ہوگی کہ ایٹیز اور نائنٹیز کے ایرہ میں بھی لوگ واتسپ یوز کرتے تھے پیجر بیسکلی ایک ڈیوائس ہے جسے نائنٹین سکسٹی میں سر جان فرینک موکنس نے انوینٹ کیا تھا جو کہ ایک امریکن بارن سائنٹس تھے انہوں نے بیسکلی پیجر کی تین یونٹس ہیں جس میں یہ ریٹ کوٹ اور ڈی کوٹ کرتا ہے یعنی کہ یہ کسی بھی میسج کو ریٹ کرتا ہے اسے پہلے کوٹ کرتا ہے اور پھر جو کہ جو ایکسپٹ کرتا ہے کوٹ کو وہ اسے ڈی کوٹ کرتا ہے نائنٹیز اور ایٹیز کے ایرہ میں پیجر بہت زیادہ یوز ہوتا تھا آج اگر ہم اس کی مثال لیں تو واتسپ جو ہے وہ بہت کامن ہے ہم میں جس میں ہم اپنے دوستوں کو یا فیملی میمبرز کو یا قریبی لوگوں کو جو ہے وہ میسج بھیجتے ہیں اسی طریقے سے نائنٹیز ایٹیز میں بھی لوگوں کو بہت پرابلم ہوتی تھی میسجز بھیجنے میں موبائل فونز کچھ لوگوں کے پاس جو ہے وہ ٹیلی فون ہوتے تھے موبائل فون اس ٹائم نہیں ہوتے تھے لیکن ٹیلی فون جو ہے وہ اتنے آویلیبل ڈیوائس نہیں ہوتی تھی تو پیجر جو تھا وہ ایک ایسی ڈیوائس تھی جو تقریباً آویلیبل تھی لوگوں کے پاس سستہ تھا لوگ افورڈ کر سکتے تھے اور اس میں میسج جو ہے وہ آپ ڈیلیور کر سکتے تھے کسی بھی شخص پیجر کی بیسیکلی میسج بھیجنے کی جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جس کے پاس یہ پیجر ہوتا تھا وہ میسج کو کوٹس میں جو نمبر ہوتے تھے کوٹ کر کے سینڈ کرتا تھا اور جو ریسیور تھا جس کے پاس ایسا ہی ایک پیجر ہوا کرتا تھا وہ اسے پیجر کی جو ٹی کوٹ کی جو شاپ ہوتی تھی وہاں جا کے وہ کوٹ انٹر کرتا تھا کوٹ بتاتا تھا شاپ کے مالک کو اور پھر جو شاپ کا مالک تھا وہ اس کوٹ کو ڈی کوٹ کر کے اسے میسج اسی جو ہے وہ بتاتا تھا لیکن فور سم ریزن جب موبائل فون عام ہو گیا تو پیجر جو تھا وہ ایک فیلڈ ڈیوائس کہا جاتا تھا جیسے فلوپی ڈسک جو ہے وہ فیلڈ ہے جو ہے وہ ایک انڈوینشن ثابت ہوئی کیونکہ فلوپی ڈسک سے بھی بڑی بڑی چیزیں آگئی جس میں ساتھا ڈیٹا سٹورٹس ہوں تھا ای ہوپ آپ کو ہماری انفرمیشن پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب تینکیو بیری مارک